اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم وصل علی اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ جللہ شانہو ہم سب کو اپنی عفض و امان نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ہر حال میں ہر تکلیف میں اور ہر سہولت میں اپنی ذات پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر تکلیف ہر ازمائش ہر سہولتی اور ہر خوشی ہر غم ہر مصیبت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ رجوع الاللہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں مطلب کیا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہونا اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دینا تو جب ایک بندہ مومن اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے پھر بے سارا نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ انہیں پھر بہترین ان کے لئے بندبس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سکون اور ایمان والا رزقِ حلال عطا فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ شکر کی عادت اپنانے کی ضرورت ہے بساوقات ہمیں ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں ہے ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گری ہوئے ہیں جبکہ ہر آن اور ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لئے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حال ہو جائیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اس سے مضبوط کرنے کی ہر بندہ مومن کو ہر انسان کو ضرورت ہے تو اگرچہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو پنچ وقت نماز کا احتمام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم کوئی قرآن کی قرآن کریم نہیں پڑے ہوئے تو کوشش کریں کہ ہم تھوڑا قرآن کریم کسی سے بیٹھ کر سیکھیں کم از کم ایک مرتبہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی صورت پڑھنے کا احتمام کریں استغفار کی کسرت کریں نمازوں کے بعد دعاوں کی کسرت کریں اور حسب توفیق صدقہ وغیرہ بھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں تو اب چلتے ہیں آگے کہ اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں قرآن کریم سب سے بڑی دولت ہے پھر حضور کریم آکھا علیہ السلام کو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبوس فرمانا حضور کے فرمان اللہ تعالی کی اسماع و الحسنہ تو اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مال فرما دیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کی حضور جھگ جائیں اللہ سے ہم اپنے لیے رزق کی وسط کے لیے برکت اور ترقی کے لیے ہم دعا کریں جب ہم یہ عمل تسبیح میں آپ کے سپل کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہوگی اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے اللہ تعالی مالا مال فرمائیں گے اور اس عمل کی جو کیا نام ہے فوائد ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے ہم نے تین دن لگتار اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تسبیح ہے یہ تین دن ہم نے پڑھنی ہے اور ایک ایسا یہ عمل جس نے بھی کیا اللہ کریم نے اسے دولت عزت شہرت اور بلندیوں سے مالا مال کیا مہنگائی کی اس دور میں ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے لیندین کے معاملات میں بچوں کی پڑھائی کے معاملات میں تو اگر وہیں تھوڑی سی ہم کوشش کر کے اللہ جللہ شانہو کے حضور حاضر ہو جائیں اور ہم یہ تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لیں اور بالخصوص تین دن تک اس تسبیح کو پڑھیں اللہ تعالی کی ذات ہم سے ناراض ہے ہم جب اللہ کو پکاریں گے تو وہ اللہ کریم ہم پہ راضی ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے رزق میں فراخت رزق میں بڑوتری اور رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے تو جی ہاں طریقہ کار آپ سنیے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے دن میں یا رات میں کسی بھی فرض نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے درود شریف کس طرح پڑھنا ہے کہ کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر اور درمیان کے اندر یا معزو یا وہابو ایک ہزار چار سو چودہ مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں دانوں پہ پڑھیں یعنی چودہ سو چودہ مرتبہ ایک ہزار چار سو چودہ مرتبہ یہ وزیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں گارنٹی سے کہ یہ کافی ہو جائے گا اگر ہم خلوص کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ بروسہ اور توقع رکھتے ہوئے ہم یہ چودہ سو چودہ مرتبہ پہلے دن پھر دوسرے دن چودہ سو چودہ مرتبہ پھر تیسرے دن چودہ سو چودہ مرتبہ تین دن ہم یا معزو اور یا وہابو یہ تسبیح پڑھنی ہے ٹھیک ہے پہلے دن پڑھیں مثال کے طور پہ آج اگر آپ شروع کرتے ہیں تو چودہ سو چودہ مرتبہ یا معزو یا وہابو یعنی دونوں ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا یا معزو یا وہابو یا معزو یا وہابو پھر اپنے رزق کے لیے تنگ دستی سے بچنے کے لیے پیسوں میں کاروبار میں تنخواہ میں برکت کے لیے دعا کریں پھر دوسرا دن آئے گا اسی طرح اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھ کر یہ اپنے تسبیح جو ہے پڑھنی ہے دعا کرنی ہے پھر اسی طرح جو ہے تیسرا دن آ جائے گا اللہ جللہ شانہو سبانہ و تعالی کی بارگاہ میں تسبیح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنے دینی دنیاوی معاملات کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں سے بھی نوازیں گے رزق کی تنگ دستی ختم ہوگی کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اللہ ہم سب کا امی و ناصر ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ